اللہ علیکم بیوڈز ایک سے زیادہ اب اس میں قواتین زیادہ ہیں انہوں نے ایک سوال جو بھی مجھے آفس سے پیسیب کیے ہیں کہ وہ جو ہمارا ایک کرکٹر ہے شویب ملک اور جو سانیا مرزا ہیں پرم انڈیا ان کی ڈیووٹس ہو گئی ہے اور خاص طور پر قواتین کا اس پہ رد عمل بچوں کا جو بھی کہہ لیں بچیوں کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے لیکن اجازت ہے تو اس کی یہ ٹھیک ہے لیکن میرا دل اس پہ اگر دکھا ہے دیکھیں بات چلیں میں نے ہمیشہ اعتراف کیا مجھے کھیلوں کھولوں سے کھلاڑیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں کرکٹ پاکستان کا کریس ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں مجھے سر پیڑ لگتی ہے یہ وقت کا زیان لگتا ہے میں نے بچپن سے ایسا میرا رومانس کتابوں کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ لیولپ ہوا کہ مجھے اور کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی سو سپورٹس اس نوٹ ایریا جس میں مجھے کوئی دلچسپی تھی وہ جو کھیلتی ہیں ٹینس کھیلتی ہیں سانیا اور یہ کرکٹر ہے تو مجھے ان کی کوئی سٹارڈم یا فلانا ٹمکانا قط نہیں مجھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چونکہ دیورس ناپسندیدہ چیز ہے لیکن اس کی اجازت ہے سوچ سکے لیکن جو میرا دل دھکتا ہے وہ کوئی ہوں یہ تو بہرحال سانیا مرزا ہے وہ بچی ہے ہماری اور وہ مرزا کا کیا مطلب ہے یہ مغلوں کی اولاد میں سے ہوگی یہ شویب ملک کون ہے میں نہیں جانتا کرکٹر ہے بس ٹھیک ہے مجھے جس بات نے کیا کہوں کہ رنج ہوا ملال ہوا یہ خبر پڑھ کے کہ یہ صاحب اولاد بھی ہیں اور ایک بات یاد رکھیں میں خود چکے ڈسا ہوا ہوں میں اس لیے یہ بات میں ہر نوجوان سے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو یا کوئی اور لوگ ہوں میں ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اولاد پہلے کرنا ہے جو جھک مار نہیں ہے پہلے مار نہیں اولاد کے بعد پورا زور لگائیں کہ نب جائیں اس کی وجہ ہے میں اس بحث میں جاتا ہی نہیں کہ جب ڈیوورس ہوتی ہے کہ شہر کا قصور ہے یا بی بی کا یا دونوں کا تھوڑا تھوڑا دونوں کا اچھا وہی جو بات ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا کہ کچھ قصور تیرا تھا کچھ قصور میرا تھا کچھ قصور ہم دونوں کا تھا کچھ بھی ہو اولاد کے بعد خود کو مٹانا بھی پڑے تو مٹا دیں اس کی وجہ ہے چونکہ اولاد کے بعد جب ڈیوورس ہوتی ہے عورت اور مرد میں تو بچے تو گناہگار نہیں ہوتے لیکن صدا ان کو ملتی ہے عورت اپنا کو رستہ بالنگ ہوتی ہے اپنا کو رستہ ڈھونگ لیتی ہے مرد شوہر جو ہے اپنا بی بی اپنا اپنا ان کا سلسلہ لیکن جو دھورے رہ جاتے ہیں جو زخمی ہوتے ہیں بری طرح اور وہ زخم ساری زندگی بھرتے نہیں وہ ہوتی ہیں اولاد سو مجھے کوئی اس بات سے لینہ دینہ نہیں ہے کہ سانیہ اور شویب میں ایک ڈیوورس ہوئی ہے تو اس نے کس سے شادی ہے I'm not interested but I feel sorry for the child مجھے نہیں پتا کہ ان کا ایک بچہ ہے اللہ اس کو دو ہیں تب جتنے بھی اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے لیکن یاد رکھیں ڈیوورس اس لیے بھیانک چیز ہے اور بھیانک ترین اس وقت ہوتی ہے جب کپل جو ہے وہ صاحب اولاد ہو اولاد بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑی نعمت اس کا مطلب ہے دونوں نے اپنی اپنی انا یا whatever it was اس بچے کے لیے یا ان بچوں کے لیے قربانی نہیں دی جو ساری زندگی اس زخم کو محسوس کرتے رہیں گے سو پلیز یہ اس ڈیوورس کے حوالے سے میں اپنی یوت سے اپیل کرتا ہوں کہ بیٹا آپ بہت سوچ سمجھ گئے اور کرو تو گیپ دو شادی اور اولاد کے درمیان تین چار سال کا گیپ رکھو تاکہ پوری طرح دوسری کو سمجھ لو اور جان لو کہ ہم دور تک جا سکتے ہیں یا نہیں اولاد کے بعد وہ مظلوم ہوتے ہیں جنہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا پہ رہے ہیں